راجستان کے مکہ منتری اشوک گہلوت اور کانگرس صدیق سچن پائلٹ کا جھگڑا سولج جانے دلی سے آئے پرفاری ماسچیو اویناس پانڈے خود علجتے دکھائی دے رہے ہیں بی ایس پی ویدھائکوں کے کانگرس میں شامل ہونے کے بعد اشوک گہلوت اور سچن پائلٹ کی لڑائی میں نیا بارود پھر گیا ہے پارٹی اور سرکار کے بیچ بہتر تالمیل کے لیے گروہر کو جیپور میں بیٹھک ہوئی بیٹھک کے بعد اویناس پانڈے نے پارٹی اور سرکار میں مطفیت سے انکار کیا دوستو آج ہم بی ایس پی ویدھائکوں کے کانگرس میں آنے کے بعد جیپور میں شوری ہوئی سیاست پر بات کریں گے گرپہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں راجستان کی راجنیتی پر دو شبت بھی کمنٹ بوکس میں جرور چھوڑ دیں چلو آپ شروع کرتے ہیں دوزار اٹھارہ کے ویدھان صبح چناب میں کانگرس کو نینیان میں سٹے ملی تھی بھاچ اپا کو تیتر سیٹوں پر سنتوش کرنا پڑا تھا پر اتمان میں دوستو کی سنکھیا والی راجستان ویدان صبح میں کانگرس کے ایک سو صدر سے ہیں بی ایس پی کے چھے ویدھائکوں کے آنے کے بعد کانگرس کا آنکھڑا ایک سو چھے تک پہنچ گیا ہے آر ایل ڈی کے ویدھائک ڈاکٹر صبح شکر کبھی کانگرس میں شامل ہونا تیمہ نہ جارہا ہے کانگرس میں شامل ہونے والے بی ایس پی ویدھائک جوگندر سنگھ آونا واجب علی لاخن سنگھ مینا دیف چند کھیریا سندیپ یادب اور رجندر سنگھ گھڑا کو اشوک گھلوت نے کھانے پر بلائے تھا اشوک گھلوت کا کھاندانی پیشہ جادوگری ہے اشوک گھلوت کو راجنیتی کا جادوگر مانا جاتا ہے اشوک گھلوت کی جادوگری کا ہی اثر ہے کہ سب ہی بی ایس پی ویدھائکوں نے کانگرس میں شامل ہونے کی گوشنا کر دی روچک بات یہ ہے کہ اشوک گھلوت نے یہ کرشمہ دوسری بار کیا ہے دو جار آٹھ میں بھی بی ایس پی کے چھے ویدھائک جیتے تھے اور سب ہی اشوک گھلوت کے نترتب میں کانگرس میں شامل ہو گئے تھے اس سمیں بی ایس پی سے آئے تین ویدھائکوں کو منتری بنایا گیا تھا اشوک گھلوت کے منتری منڈل میں پرستاویت وستار ہی تاجہ جھگڑے کی وجہ بنا ہوا ہے سچین پائلٹ چاہتے ہیں کہ کانگرس ویدھائکوں کو منتری منڈل میں پہلے جگہ دی جائے اشوک گھلوت اپنی پارٹی چھوڑ کر کانگرس میں شامل ہونے وہ لوگوں کو انعام دینا چاہتے ہیں راجستان کانگرس کے پردھان سچین پائلٹ کو اطراج ہے کہ چھے ویدھائکوں کے کانگرس میں شامل ہونے کی جانکاری انہیں میڈیا سے ملی ہے اتنا ہی نہیں ابھی تک کانگرس میں شامل ہوا کوئی بھی بی ایس پی ویدھائک سچین پائلٹ کو ملنے تک نہیں پہنچا ہے یہی کارن ہے کہ سچین پائلٹ منتری بناتے سمیں ٹکسالی کانگرس ویدھائکوں کو پہل دینے کی مانگ کر رہے ہیں اس کے جبام میں اشوک گھلوت نے سچین پائلٹ پر ہی سوال کھڑے کر دیے ہیں سچین پائلٹ اس سمیں پردیش کانگرس پردھان اور اوپو مکہ منتری کا پدھ سنبھال رہے ہیں اشوک گھلوت کے سمجھ تک سچین پائلٹ سے ایک پدھ چھوڑنے کی مانگ کر رہے ہیں 36 گڑھ میں بھوپیش بھگیل اور مدیہ پردیش میں کمل نات نے مکہ منتری بننے کے بعد پردیش کانگرس ادھائک کی جمعہ داری چھوڑ دی تھی ایک بیکتی ایک پدھ کے سدھانت کے ادھار پر سچین پائلٹ سے بھی ایک پدھ چھوڑنے کی مانگ کی جا رہی ہے کانگرس ہائی کمان نے اشوک گھلوت اور سچین پائلٹ کا جھگڑا سلجھانے کے لیے راجستان کے پرباری ماس عبناش پانڈے کو جائپر بھیجا ہے عبناش پانڈے کی مجودگی میں سنگٹھن اور سرکار کی بیٹھک ہوئی بیٹھک میں ستھانیاں نکائے اور پنچائت چناؤ کی رنیتی پر چرچہ ہوئی ماتمہ گھنڈی کی جینتی منانے اور سدھشتہ ابھیان کو تیج کرنے پر بھی ویچار کیا گیا بیٹھک کے بعد عبناش پانڈے نے کہا کہ منطیب بناتے سمیں بی ایس پی سے آئے ویدھائکوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا دراصل بی ایس پی ویدھائکوں کو کانگرس میں شامل کر کے اشوک گھلوت بہت مجبوط ہو چکے ہیں یہی قرن ہے کہ اشوک گھلوت اور سچین پائلٹ کا جھگڑا سلجھانے آئے ماتمہ سچیب عبناش پانڈے خود علشتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد